جو کچھ انسان کے بارے میں کہا گیا ہے اگر وہ سعادت کی منزلوں کی طرف آگے بڑھے تو فرشتوں کو بھی پیچھے چھوڑ جاتا ہے اگر وہ گناہ کی لذتوں میں گر جائے تو شیطان سے بھی آگے لکل جاتا ہے یہ کتنا سچا مقولہ ہے بیک وقت انسان خونی درندہ بھی ہے اور قدوسی پرندہ بھی شیطان بھی اور حیوان بھی تلمیز رحمان بھی انسان کی فطرت میں خیر و شر کے دونوں ممکنات موجود ہیں اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد قاظم اور آج جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے مین انکونکربل مائنڈ یہ کتاب ہے گلبرڈ ہائٹ کی اس کتاب کا جو موضوع ہے وہ انسانی ذہن کی ترقی کس طریقے سے انسان کی ذہن نے ترقی کی گاروں سے لکل کر آج آسمان کی بلندیوں تک پہنچ گیا ہے آئیے اس کتاب کی بالے میں آپ کو مزید چیزیں بتاتا ہوں انسان کی بدنصیبی انتہا کی غلامی ہے غلامی کی بدترین شکل جسمانی غلامی نہیں بلکہ ذہنی غلامی ہے سوچنا سیکھنا یاد رکھنا جاننا تصور نئے افکار کی تخلیق علم کا تحفظ معلومات انسانی کا ابلاغ ذہن کی یہ سرگمیاں اپنی وسط اور نوع کے اعتبار سے حیرت انگیز اور بےمثال ہے انہی اوصاف کی بنا پر انسان اس لقب کا مستحق دھیرتا ہے ذرا انسانی زندگی پر غور کیجئے تمام دوسرے امور میں ہم کررہ ارز کے دوسرے زیرو سے زیادہ مختلف نہیں ہیں ہیوان پرندے ہشرات مچھلیاں کیڑے مکوڑے بھی ہماری طرح ایک دوسرے پر غلبہ حاصل کرنے کی جد جہد میں مصروف ہے ان میں بھی معاشرتی گروہ بندیاں پائی جاتی ہے اپنا محض فن تعمیر رکھتے ہیں اپنے ماحول کی تسخیر کے لئے حیرت انگیز اجادات کرتے ہیں ان میں سے بعض ہم میں سے چند ایک کی طرح دولت کے امبار لگاتے ہیں وہ باہم جنگ آزما ہوتے ہیں محبت کرتے ہیں کھیلتے کتے ہیں بعض ایسی کوپوتوں کے مالک ہیں جن کو حاصل کرنا ایک طرف رہا سمجھنا بھی مشکل ہے وہ سب چالا کی اور ایاری کے اوساف سے بھیراور ہے ان کی یاداش تیز ہیں لیکن ہماگیر نہیں وہ اس بات کا تاقل بھی نہیں کر سکتے کہ سیکھنا اور علم حاصل کرنا ایک ایسی گہر محدود سرگرمی ہے جو انسان کے ارادے کے تابع ہوتی ہے یہ باتیں صرف اور صرف انسانوں میں ہی پائی جاتی ہے وہ انفرادی حیثیت سے سیکھتے ہیں جانتے ہیں یاد رکھتے ہیں تخلیقی طور پر سوچتے ہیں علم برائے علم کا حصول اور اس کی اشاعت یہی وہ مخصوص قدر ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے ہماری نو کے بال اور پھپڑے جانوروں سے ہیں ہڈیا ہشرات جیسی ہے خون مشلیوں جیسا ہے ہم حیوانات کے بہت قریب ہیں اکثر اوقات ستم رانی میں ہم ان سے آگے بڑھ جاتے ہیں لیکن ہمارے اور ان کے درمیان ایک بنیادی فرق ہے وہ یہ کہ ہمارے سیکھنے جاننے یاد رکھنے کی قوت لا محدود ہے ہم حیوان ناتق ہیں یعنی فکر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ہم ہر وقت سوچتے رہتے ہیں ہم ہر وقت خیالات اور تجربات کو قبول کرتے ہیں اور منظم کرتے رہتے ہیں ہم سب اس بات سے واقع ہے انسانی تاریخ عظمتوں، ذلتوں، جرموں اور بہادری کے کارناموں سے لبریز ہے تاریخ کو یوں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ محش دوسروں پر غلبہ حاصل کرنے کی جدوجہد کی رودات ہے یہ تعبیر سنسنی تو پیدا کر سکتی ہے لیکن سود مند ثابت نہیں ہو سکتی انسانوں کے قبیلے صدیوں سے ایک دوسرے کی خون کی ہولی کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں انسان انسانوں کا شکار کھیلتے ایک دوسروں کو چیر پھاڑتے پھر کیا ہوا؟ یہ سب تو حقائق ہے لیکن ان کی اہمیت کیا ہے؟ یہ جدوجہد قررہ عرض پر نوہ انسانی کے پنپنے، پھولنے، پھلنے، جواز پیش کر سکتی ہے یہ ایک فروی بات ہے حقیقت تو یہ ہے کہ ہماری اصلی تاریخ ہمارے سوچنے اور سیکھنے کی داستان ہے سیکھنے کے عمل سے ہم حیوانات کے دھجے سے اُبر کر انسان بنے یہ ہماری ارتقہ کی پہلی سیڑھی تھی بہت عرصہ ہوا جب انسان حیوانوں کی طرح زندگی بسر کرتا تھا انسانی دماغ یوں ارتقہ پذیر ہوا کہ ہلیے مٹتے چلے گئے اس کے ساتھ ساتھ وہ انسانی قوتیں بھی نمودار ہوئی ایسی قوتیں کہ اگر دنیا تباہ برباد بھی ہو جائے تو ہم ان کی مدد سے اسے پھر تعمیر کر سکتے ہیں ہمارے آباؤ اجداد قدیم حیوانات سے انسانیت کی طرف آہستہ آہستہ ترقی کر رہے تھے اور تواتر اور تسوصل سیکھ رہے تھے سیکھنے کا یہ عمل بہت دل پذیر ہے اور درد انگیز یادوں پر مشتمل ہے ہر اجائب گھر میں اس زبانے کے پھتروں سے بنے ہوئے اوزار مثلا کلہاری ہتوڑے چاکو رکھے ہوئے ہیں پھر یہ تصور کرے کہ اس قدیم زمانے میں ہمارے آباؤ اجداد کس طرح ان اوزاروں کو کام میں لائے کرتے تھے اور کام کے دوران میں سوچنا اور بولنا سیکھتے تھے پھتروں کے اوزاروں کے بعد اور اجادات معارض وجود میں آئی آنکھ کی تسکیر ہوئی گھیلی مٹی پھتر کے ٹکروں سے کام لے کر پکی مٹی اور پائیدار دھات کے برطن بنائیں سیانے انسانوں نے حیوانوں سے مدد دینے کا طریقہ بھی دریاف کیا یعنی وحشی جانوروں کو مسخر کیا نوے انسانی کے ذہن کو غلام بنانے یا آزاد کرانے کی جنگ میں ہم سب نے حصہ لے رہے ہیں انسانی اکل کے مستقبل کے بارے میں پیشنگوئی کرنا ناممکن ہے سوئی ہوئی اکل کو جگاتے رہیں تصورات کو ایک ذہن سے دوسرے ذہن تک ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک پہنچاتے ہیں مثال کے طور پر یہ بات بڑی مشکل سے سمجھ میں آتی ہے کہ ایک قوم کیوں کر ایک صدی کے اندر تو ہزارہ موجت فلسفی شاعر اور سیاستدان پیدا کرتی ہیں اس کے بعد چند ہی نسلوں میں بیکار اور بانجر ہو کر رہ جاتی ہے ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک ملک جب تک افلاس کا شکار اور خطروں اور مصیبتوں میں گھرا ہوتا ہو ذہنی اور اقلی قوت کے سرچشمیں پھورتے رہتے ہیں لیکن امارت آتے ہی وہ خطروں سے نجات پاتے ہی وہ کاہری کی نیند سو جاتے ہیں اس کے برس اس کا ہمسایہ مل گربت اور آہانت کی صدیوں کی خاموشی کے بعد قوت اور دولت پاتے ہی گویائی حاصل کر لیتا ہے کیا وجہ ہے کہ ایک ملک میں بھی کبھی تو سائنسدان قابل تعظیم سمجھے جاتے ہیں اور کبھی ان کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہی نہیں شاعروں کو کبھی مشاعروں میں اتنا اونچا درجہ دے دیا جاتا ہے کہ وہ خالق خدا کے محسن سمجھے جاتے ہیں اور کبھی انہیں سنگ کی قرار دے کر دھتکار دیا جاتا ہے اکثر دیکھا گیا ہے کہ دنیا کے مختلف دور دراز گوشوں میں بسنے والے دو افراد یا دو گروہ ایک دوسرے سے واقف نہیں ہوتے اور اس کے باوجود ایک ہی دریاف اور ایجاد کر لیتے ہیں یا ایک ہی قسم کے خیالات سوچتے ہیں ہم کسی خونی زمانے کی تاریخ کو پڑھتے ہیں فضاء قتل و غارت گری کے گناونے پند سے بوجل ہو جاتی ہے دبی دبی کر رہا ہو اور کٹی کھاڑ مناجاتو اور بے مانا غارت گری کے ناروں سے معمور ہوتی ہے اس کتاب کی خاص باتی ہے کہ اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو کینلی اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا کمنٹ کے اندر اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور ہاں ہمارا چینل تھنکر سٹوک کو ضرور سسکرائب کر لیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ